آج ہم دیکھتے ہیں تاؤن تاؤن میں ہر وہ بیماری شامل ہو جاتی ہے جو کہ پھیلتی ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا جب تک رب نہ چاہے اور کافی لوگ اس میں لکمہ آجل بھی بن جاتی ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاؤن کی بیماری سے فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا خوشخبری سنا رہی ہے حضرت آجشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ چاہے اسے نازل فرماتا ہے لیکن مومنوں کے لئے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا پس جو بندہ تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے تاؤن زدہ شہری میں سبر کرتا ہوا ٹھہرا رہے اسے یقین ہو کے اسے وہی کچھ پوچے گا جو اللہ نے اسے لکھ دیا ہے تو ایسے شخص کیلئے شہید کے مثل عجروں کا اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اینام بتایا اب یہ جو تاؤن اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں جب بابائیں پھوٹتی ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ حکم کیا ہے کہ اپنے شہر سے مت نکلیں اب آپ موت کے موں میں ہوتی ہیں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اور یہ حکم ہے کہ آپ نے شہر بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ شہر چھوڑتے ہیں تو وہ جمز اور وہ بابا لے کے آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور دوسروں کی بھی موت کا تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور دوسرے شہر والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اس طرف جہاں کوئی بیماری پھیلی ہو اس طرف مت جائیں لیکن آپ دیکھیں کہ یقین رکھیں جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرونا وائرس آیا ہوا ساری دنیا میں یاد رکھیں کہ اگر رب نہ چاہے ہاں بھی کوشن آپ نے کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ درست سن کے ساری پھی کوشن چھوڑ دیں یہ اللہ کا حکم ہے اپنی بیماریوں کا علاج کروانا سنت ہے آپ تمام بھی کوشن کریں لیکن یاد رکھیں میرا رب نہ چاہے تو کوئی اس بیماری میں آپ مبتلا نہیں ہو سکتے اسی طرح تاؤن کی کوئی بھی ایسا مرز ہے اور میرا رب چاہے تو اب لاکھ بھی کوشن کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے یہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس بندے کو کس طرح آزمان ہے یا کس طرح آزمائش میں ڈال کے اس کو کندر بنانا ہے لیکن جب ایسا مرز آج ہے تاؤن جیسا بے عباب پھوٹ جائے تو اس پہ سبر کرنے اور اس میں ڈیتھ ہو جائے کتنے لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیتھ ہوئی لیکن ایمان والے کی میں بات کر رہی ہوں مومنین کی جن کا اللہ پر یقین اور بھروس ہے ان سب کاجر کیا بتا رہے ہیں اللہ کے نبی مثل شہید جیسا تو کہاں ہماری یہ احسیت اوقات کہ ہم شہادت کے درجے کو پہنچیں دعا تو ہم کرتے ہیں اور ضروری بھی نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں لیکن یہ بھی شہادت ہے کہ ایسی وبائی مرض میں مبتلا ہو کے انسان دنیا سے جائے بارک ترمزی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھ کے بیمار کو دعا کی کریں یعنی کسی شخص کو اگر بلا اور مصیبت میں یا کسی دکھ اور پرشانی میں دیکھو تو دعا پڑا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ رکھیں گے الحمدللہ اللذی عافانی مم مبتلاک بہی وفضلنی الا کسیرم مم من خلق تفضیلا یعنی اللہ کی طریف جس نے مجھے آفیت دی جس میں دوسرے لوگوں کو مبتلا کیا اور مجھے فضیلت دی یعنی مجھے بچایا اوپر اس میں سب بہت سے مخلوق سے فضیلت دینا تو جو شخص سبر کرتا ہے بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سبر دیتا ہے سبر کی توفیق سے بہتر کوئی عطا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبر کرنا آدھا ایمان ہے یقین پورا ایمان ہے تو سبر بھی ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبر مسلمان کا تمغہ ہے عزاز ہوتا ہے صبر کیا ہے زندگی گزارنے کا پوروکار سٹائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامعہ ترمزی میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی جس کو مختلف ہواوں کے چھوکے ہر وقت حرکت دیتے رہتی ہیں اس طرح مومن کو بھی کچھ بلائیں پوچھتی رہتی ہیں منافع کی مثال ایسی ہے جیسے سنوبر کا دراخت جب گرتا ہے تو ایک ہی دفعہ جڑ سے وہ کھاڑ کر پھیک دیا جاتا ہے جامعہ ترمزی کی روائز دی اللہ تعالیٰ میں صابر اور شاکر بندہ اپنا رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو اس کرونا جیسے بیماری سے محفوظ رکھے تاؤن جیسے بیماری سے محفوظ رکھے لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں اللہ کا عذاب ہے ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں اس لیے اپنی روش کو چینج کریں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈالیں انشاءاللہ یہ مرس یہ بیماریاں ہماری دنیا سے ہماری ملکوں سے ہماری امت سے نکل جائیں گی ہم دعا گویں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین